حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کے لئے سفر کیا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام یعنی خان قعبہ دوسری مسجد اقصہ اور تیسری یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی غواہ النسائی سب سے پہلے مختصر طور پر مسجد حرام سے متعلق ضروری معلومات تحلیل کرتے ہیں مسجد حرام حضرت آدم و حضرت حبوہ علیہ وسلم کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی قعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا فرشتے اس کا تواف کرتے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ خدا کو آباد کرتے تھے پھر جب حضرت نوح علیہ وسلم کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں یہ خانہ خدا بھی نہ بچ سکا اور اس کے آثار و نقوش بھی مٹ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے مشہد کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حدایت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیدی حاجر کو اور شیر خار بیٹ اسماعیل کو اس مکہ کی وادی میں چھوڑ دیں جہاں پر بادو بوش کا نام و نشان بھی نہ تھا صرف ایک بیعاب ہو گیا وادی تھی چلانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں لاکر چھوڑ دیا اور واپسی میں سنیت الودا کے مقام پر آ کر یہ دعا مانگی ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر دی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی علیہم وارزقهم من السمرات لعلہم یشکرون ان آیات کے ترجمہ ہے میں نے اپنے اہل وعیال کو اس بیعاب ہو گیا وادی میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بس آیا ہے اے ہماری رب تاکہ یہ نماز قائم کریں اس لئے آپ لوگوں کے دل ان کے طرف پھیڑ دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ تیرا شکر ادا کریں ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ادھر قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ اما حاجر اور حضرت اسماعیل کے لئے جاری ہو گیا جب بہت سے قبیلوں کو اس مبارک چشمے کا علم ہوا تو وہ کشا کشا اس کے پاس آ کر آباد ہونے لگے قبیلہ عمالقہ کو بی بی حاجر نے قائم قائم کی چھوٹی پر رہاش فزیر ہونے کی جازت دے دی دن گزرتے گئے اور اب وہ وقت آ گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے ماں کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہوئی اور پھر جلدی ہی انہوں نے قبیلہ بنی عمالقہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی جس کا نام عمارہ تھا ایک اور قبیلہ جو ہم بھی یہاں آ پہنچا اور اس نے جبال ابو قبیس کی چھوٹی پر چاہے زمزم کے مشرق میں سنیت الودعہ کے مقام پر بود و باش اختیار کی اب بھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مبارک وادی کی زیارت کریں اور بیٹے وہ بیوی کی خیر خبر لیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے بیٹی کی اہلیہ سے خیریت دریافت کی اہلیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے پایا کہ یہ خیریت پوچھنے والے بڑے میاں سیدھے سارے الفاظ میں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے دروازے کے چوکھٹ بدل دیں چنانچہ بیوی نے یہ پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچایا حضرت اسماعیل پیغام کا مطلب فوراں ہی سمجھ گئے کہ ابباجان کا حکم ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں اس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دیا ادھر قبیلہ جرہوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے انہوں نے فوراں ہی حضرت اسماعیل کی شادی اپنے قبیل میں کر دی اور اللہ تعالیٰ کے برفزیدہ نبی کی مساہرت کا شرف حاصل کر لیا اسی خاتون کے بطن سے پھر عرب کے قبائل اور اس کے سرداروں کے نسل کا سلسلہ جاملتا ہے اندھر اللہ تعالیٰ کی مشہت میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشان دہی کرائی اس کی بنیادوں سے باخبر کیا انشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو اتواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں کے لئے پاک صاف کرو اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹ اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اس کی حدود کو نمائن کیا جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار بتیس ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول بیس ہاتھ متعین کیا موچائی ساتھ ہاتھ رکھی اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا اس سے فارغ ہو کر ساتھ چکر طواف کے لگائے اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی تاکہ ایک اللہ محدہ کی عبادت ہو اور بد پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارہ مل سکے جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کہ اس مبارک گھر کی زیارت کیلئے بیچین ہو گئے اور حج کیلئے ایک دوسرے سے بڑھ چل کر پیش قدمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میں حج کے اعلان کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اوٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں سبار ہو کر چلے آئیں اس مبارک گھر کی تولیت کی ذمہ داری تا حیات حضرت اسماعی علیہ السلام نے نبھائی پھر ان کی وفات کے بعد اس کی تولیت کی ذمہ داری قبیلہ جرہم نے اپنے کاندھوں پر لی یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی میں جب یمن میں قوم سباک کی صد معارب کا سیراب آیا تو یہ خانہ خدا تحسنہس ہو گیا قبیلہ اسد و خزاعہ بھی شمال کی طرف حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے قبیلہ خزاعہ نے مکہ آ کر قبیلہ جرہم پر قلبہ حاصل کر کے ان کو مکہ سے بھگا دیا عمر بن لحی نامی ایک شخص نے اللہ تعالی کی دین حنیف کو بت پرستی سے بدل دیا حاجیوں پر بتوں کے لئے قربانی فرض کی طواف بیت اللہ کے اردگد تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا نام رہ گیا تھا ایک زمانے تک یہی حال چلتا رہا یہاں تک کہ قصی بن قلاب بن مرہ طواف کے لئے آئے یہ نبی اللہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے یہ پانچوی صدی عیسوی کی پانچوی دھائی کا واقعہ ہے ان کو مکہ مکرمہ کی امور اور اس کی سرداری نصیب ہو گئی جن سے پھر قریش کے عہد کا سلسلہ شروع ہوا اور قبیلہ قریش کی شاخیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پھیلتی گئیں ان کے کچھی اینٹوں اور پتھروں سے بنے گھروں میں شعر و شعری کا چرچہ عام ہو گیا کعبے کے آس پاس کی جگہوں کو حسین بیت اللہ کے لئے خاص کر دیا یہ سحن کعبہ کے بقدر علاقہ تھا کارون ندوہ کی تعمیر کی جس میں مٹنگ و مشورے کے لئے لوگ جمع ہوتے تھے بیت اللہ کی متصل جگہ کو چھوڑ کر پھر عام اجازت تھی کہ لوگ رہائش مکانات بنا سکتے ہیں حجاج اکرام کو پانی پلانے بڑے عزت و شرف کا مقام تھا اسی کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل بھی اس لئے کہ اس وقت مکہ کی وادی میں پانی کے شدید قلت تھی جرہم نے جب سے چاہے زمزم کو تفن کر دیا تھا اس وقت سے اب تک اس کا انکشاف نہ ہو سکا تھا ادھر حجاج اکرام کی تعداد میں اضافہ اور مکہ مکرمہ کی اقتصاد حالت کے فروغ کی وجہ سے پانی کی قلت ایک اہم مسئلہ بن گئی اور قسائی کی بعد ہر سردار مکہ کو پانی کی قلت کا مسئلہ پریشان کی رہتا تھا یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عبد المطلب کی حصے میں سرداری آئی چاہے زمزم کے متعلق معلومات وہ روایات معروف تھی ہیں اس لئے اب عبد المطلب نے اس کی تلاش شروع کی اسی اثنہ میں عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا ان کو چاہے زمزم کی نشاندہی کیلئے پکارتا ہے اور مکان معین کو کھودنے کیلئے کہتا ہے چنانچہ عبد المطلب جیسے ہی بیدار ہوئے اس جگہ کی خدائی شروع کرا دی جس جگہ کو خام میں دیکھا تھا اب کیا تھا خدائی کرتے کرتے چشمائے زمزم پھوٹ پڑا حجاج اکرام اور تجارتی قافلوں کی آمد بکثرت ہوئی جس کی وجہ سے دس بارہ سال میں مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بن گیا جنوب میں یمن وحبشے کے آنے جانے والے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے اسی طرح شمال میں روم و فارس کے تجارتی قافلوں کی یہی گزرگاہ تھی یہی نہیں بلکہ مشرق میں ہندوستان سے تجارتی روابط شروع ہوئے تو مغربی سمت میں مصر و افریقہ کے ملکوں سے تجارتی لیندین کی معاملات مستحکم ہو گئے گویئے تمہید تھی اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سربرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل پانچ سو اکتر میلادی میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے مکہ مکرمہ کی پوربہار فضاوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشنوما ہوئی لوگوں سے آپ شناسہ ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت و نیک طبیعت کی وجہ سے لوگوں کی محبوب بن گئے امانت دار کہلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی فرمائی ابھی چند سالے گزرے تھے کہ توحید و رسالت کے امانت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور غارِ خیرہ سے نورِ توحید اور ملتِ اسلامی کی روشن تاریخ کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی اقرأ باسم ربکا الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم